بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر ویورز آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی چندریان 3 اس کے مطلق اس ویڈیو میں تمام فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور انتہائی قیمتی معلومات ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلے لفظ جو چندریان ہے یہ سنسکرت زبان کو لفظ ہے یعنی دو لفظوں کا کمبینیشن ہے چندرہ مطلب چان اور یان مطلب کرافٹ راکٹ کہہ لیں اس کو یا جہاز کہہ لیں یعنی کہ وہ سپیس کرافٹ یعنی سپیس میں جانے والا ہے وہ راکٹ جو چاند پر لینڈ کرنے والا ہو اس کو چندریان کہتے ہیں یعنی کہ چندریان میننگ دیر بھائی وہ راکٹ یا وہ سپیس کرافٹ جس نے چاند کی سطح پر لینڈ کرنا ہو اس کو چندریان کہیں گے سنسکرت زبان میں تو لہٰذا اس کو چندریان کا نام دیا جاتا ہے اس حوالے سے اس ریفرنس سے اچھا آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ چندریان ون جو ہے وہ لانچ ہوا دوہزار آٹھ میں یعنی انڈیا کی جو آئی ایس آر او ہے یعنی انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن جو ہے اس نے دوہزار آٹھ میں چندریان ون جو ہے وہ لانچ کیا لیکن وہ فیل ہو گیا وہ کریش ہو گیا وہ چاند کی سطح پر نہ پہنچ سکا پھر چندریان ٹو جو ہے وہ دوہزار انیس کو لانچ کیا گیا انفرچنیٹلی وہ بھی چاند کی سطح پر نہ پہنچ سکا اور پھر اب دوہزار دئیس میں جو ہے وہ چندریان ٹری کو لانچ کیا گیا ہے اور چندریان ٹری جو ہے یہ تھرڈ لونر ایکسپلوریشن مشن ہے انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن کی طرف سے آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ چندریان ٹری جو ہے چودہ جولائی کو اس کو لانچ کیا گیا چودہ جولائی دوہزار دئیس کو پانچ اگست دوہزار دئیس کو یہ چاند کے آربٹ میں انٹر ہوا یہ جو ریموٹ کنٹرول ریبوٹک سسٹم سپیس کرافٹ جو تھا انڈین سپیس ریسرچ ارگنیزیشن کا پانچ اگست کو چاند کے آربٹ یعنی چاند کے مدار میں انٹر ہوا اور تئیس اگست کو دوہزار دئیس یعنی تئیس اگست دوہزار دئیس کو یہ چندریان ٹری جو مشن تھا اس نے ساؤتھ پول پر لینڈ کیا یعنی انڈیا جو ہے پوری دنیا کا چوتھا ملک بن چکا ہے چاند پر جانے والے ممالک میں سے انڈیا چوتھا ملک بن چکا ہے یعنی انڈیا سے پہلے تین ممالک چاند پر جا چکے ہیں کسی نہ کسی انداز سے ان میں امریکہ رشیا اور چینہ یہ تین ممالک ہیں اور اب چوتھا جو ہے وہ انڈیا بن گیا ہے چاند پر جانے والے ملکوں میں سے لیکن آپ کو اس بات علم ہونا چاہیے کہ انڈیا جو ہے ساؤتھ پول جو ہے نا مون کا اس پر جانے والا پہلا ملک بن چکا ہے یعنی چاند کے ساؤتھ پول پر کوئی ملک پہلے نہیں جیا انڈیا فرسٹ کنٹری بن چکا ہے جس نے ساؤتھ پول پر لینڈ کیا اور اس کے بعد آپ کو اس بات علم ہونا چاہیے کہ چاند اور زمین کے درمیانی جو فاصلہ ہے نا وہ کوئی تھوڑا فاصلہ نہیں ہے وہ تقریباً تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یعنی آلموسٹ اس کو آپ چار لاکھ کلومیٹر کہہ سکتے ہیں چار لاکھ کلومیٹر راؤنڈ بورٹ یعنی ایکزیکٹ فاصلہ تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر ہے اس کو رفلی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ چار لاکھ کلومیٹر یہ کوئی تھوڑا فاصلہ نہیں ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جو چاندریان تھری ہے نا یہ دوہ در دیس میں جا رہا ہے چاندریان ٹو دوہ در انیس میں گیا تھا اور چاندریان تھری کمیاب ہوا ہے چاندریان ٹو فیل ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا یہ ڈیفرنس ہے ان کے درمیان اور دوسرا آپ کو اس بات کا بھی بخوبی علم ہونا چاہیے کہ چاندریان تھری جو ہے نا یہ ایک سستا مشن ہے یعنی چاندریان تھری پر کل خرچ آیا جی چھے سو کروڑ روپیس انڈیان جبکہ چاندریان ٹو پر کتنا خرچا ہیا تھا جی نا سو ست سینجھ چرو یعنی ڈیفرنس یعنی 960 ڈیفرنس روپیس یہ چاندریان تیو پر خرچا ہیا تھا یعنی چاندریان تیو موسٹ ایکسپنسیب تھا ایس کمپیرد چاندریان ٹری ار لیکن ایکسپنسی بھین تا چاندریان ٹو اور نگام بھی ہو گیا چاندریان ٹری لیس EXPنسیب چندریان 2 اور کامیاب بھی ہوگا یعنی چندریان 3 ایک سکسیس فول مشن ہے انڈیا کا انڈیا نے یہ مائلسٹون اچھیب کیا ہے اور انڈیا کو مبارک بار کا مستحق ہے اور پاکستانیوں کو بھی حمد کرنی چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے نہ ہی منافقت کرنی چاہیے پاکستانیوں کو بھی ٹرائی کرنی چاہیے چانت پار جانے کی اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس مشن میں کوئی شخص نہیں ہے کوئی انسان نہیں ہے بلکہ اس میں دو روبوٹس ہیں کون کون سے جی ایک کا نام وکرام ہے جو اصل میں لینڈر ہے لینڈر کون ہوتا جی لینڈ کرنے والا یہ لینڈ کرنے والا ایک روبوٹ ہے جس کو وکرام پا گیا ہے اور it is named after وکرام سوربائی وکرام سوربائی سے بیس مشن کی ابتدا کرنے والا انڈیا سائنٹسٹ ہے اس کے بعد دوسرا جی پراگیا اس کو روور اصل میں جی روور ہے روور کون ہوتا ہے روور ہوتا ہے جی ریموٹ کنٹرول سے کسی بھی گاڑی کو الٹی سیدھی جگہ پر چلانا یعنی کہ ایک ہموار جگہ ہوتی ہے ایک ہموار نہیں ہوتی ٹھیک ایک پلین جگہ ہوتی ہے ایک پلین جگہ نہیں ہوتی چاند کی جگہ پلین نہیں ہے تو اس کو انڈیا نے سوڑا ہے نا وہ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کر کے اس کو اس مشن کو ڈرائیو کرنے ہیں چلا رہے ہیں وہ جو چلانے والا روور ہے نا اس کو روور کہتے ہیں لینڈ کروانے والے کو لینڈر اور آگے چلانے والے کو روور لیکن ان کا نام کیا جی لینڈر کا نام بکرام ہے اور روور کا نام کیا جی پڑا گیان ہے اس کے بعد جو آئی ایس آر او ہے یعنی انڈین سپیس ریسرچ ارگنزیشن ہے اس کا جو چیئر مین ہے اس کا نام کیا جی ایس سمانتھس کا نام ہے تو ڈیر ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو سبسکرائب کرنا اس چینل کو مت بھولیے بیل آئیکن کو پریس کر دیئے مزید انشاءاللہ اس قسم کی یوزفل ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے میں اپلوڈ کریں